دھارمک نمائندوں آج میں آپ کے سامنے چار یا پانچ تصویریں پیش کر رہا ہوں دوستو سب سے پہلے RSS کے سروے سروہ موہن بھاگوار دوسرا موڈی سرکار میں منتری گرراج سنگھ تیسرا ہندو مہاں سبحہ کے نیتا شکرپانی اور چوتھا اور یہ ہیں سوامی نارائن بھج مندر کے سوامی کرشن سوروپا داس جی اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں ان کی چرشہ کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتانا چاہوں گا کہ آخر انہوں نے کہا کیا ہے سب سے پہلے غور کیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں موہن بھاگوار جو کی RSS کے سروے سروہ ہیں آپ کے سکرینز پر موہن بھاگوار نے کہا ہے کہ موجودہ سمیہ میں تلاق کے ماملے بہت بڑھ گئے ہیں لوگ نررثک مددوں پر لڑ رہے ہیں تلاق کے ماملے شکشت اور سمپن پریواروں میں ادھک ہیں کیونکہ شکشہ اور سمپنتہ سے اہنکار آتا ہے جس کا نتیجہ پریواروں کا ٹوٹنا ہے اس سے سماج بھی خندت ہوتا ہے کیونکہ سماج بھی ایک پریوار ہے موہن بھاگوار جی میں آپ کو ایک بات سپشت کر دوں شکشت ہونا کوئی گناہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ جس پولٹیکل پارٹی کے رہنمائیں کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے نتا ہیں جن کے ڈگریز کا آتا پتا نہیں ہے شکشت ہونا کوئی گناہ نہیں ہے اگر سماج کے نچلے طبقے کی مہلائیں اپنے پتی کی ہنسا ان کی بتتمیزیاں ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتی ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس کس طرح کے ویدھانک راستے ہیں کس طرح کے لیگل آپشنز ہیں یہی وجہے کہ ان پر سال در سال اتیچار ہوتے رہتے ہیں ہاں جب شکشہ ہوتی ہے اس شکشہ کے بعد مہلائیں جو ہیں اپنے ادھکاروں کو لے کر اپنے کرتویوں کو لے کر شاگروک ہوتی ہیں اور یہ ایک ابھیشاپ نہیں ہے اگر مہند آگوات یہ سوچتے ہیں کہ مہلہ کو ہمیشہ ایک خراب شادی میں بنے رہنا چاہیے ایک بیڈ میریج میں بنا رہنا چاہیے تو غلطی اس عورت کی نہیں ہے غلطی آپ کی ہے غلطی آپ کے سوچ میں ہے اور دکھی بات یہ ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے سب سے بڑے ویچارک بندو یا سب سے بڑے ویچارک چہریں ہیں موہند آگوات آپ کی سوچ پر مجھے کافی حد تک ترس آتا ہے اب ان دوسرے شخص پر گوھر کیجئے دوستوں یہ ہیں موڈی سرکار میں منتری گرراد سنگھ اور پاکستان کے ان آف چارک پر اٹھن منتری کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سال 2014 سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موڈی کا ویروت کرے وہ پاکستان چلے جائے اور پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یہ لگاتار ویواد آسپت بیان دیتے رہتے ہیں اب انہوں نے کیا بیان دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چار جانور پال لیں تو سال کے آپ بیس لاکھ کما سکتے ہیں گائے اور گوبر سے دراصل دکت کیا ہے دوستوں یہی سوچ ہے جس کے چلتے بھکتوں کے دماغ میں اکل نہیں گوبر بھر چکی ہے میں بولنا چاہوں گا آپ سے گریراد سنگھ جی کہ اگر آپ کا یہ فارمولا اتنا ہٹ ہوتا اور اس میں کوئی زمین ہوتی نا تو اس دیش کا کوئی کسان آتمہتیاں نہیں کرتا کیونکہ جانور یعنی کی گائے پالنا تو وہ کر سکتا ہے نا مگر باوجود اس کے سب جانتے ہیں کی گرامین طور پر گرامین لیول پر رورل لیول پر اس وقت دیش کس طرح کی سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے لہٰذا جب آپ اس طرح کی اپدیش دیتے ہیں نا تو کرپیا اس کی زمین بھی چھان لیں اس کی جانچ کر لیں مگر کیا کریں صاحب گرراج سنگھ تو اس پولٹیکل پارٹی سے آتے ہیں جہاں سے یہ ماننیور کہہ رہے تھے کہ گوبر کا ایک ٹکڑا کوہی نور سے بھی بڑا ہوتا ہے ماننی سمبت پاترہ اب غور کرتے ہیں دو دھرم کے ٹھیکے داروں پر ایک طرف سوامی چکرپانی جو کہ ہندو وہاں سبھا کے نیتا ہیں اور دوسری طرف سوامی کرشن سوروپ داز جی سب سے پہلے سوامی چکرپانی نے کیا کہا اس پر غور کیجئے دوستو آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس سے چین کے اندر کم سے کم دیڑ ہزار لوگ کی موت ہو چکی ہے اور اس سے ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ پر بھاوت ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں سوامی چکرپانی نے کیا واہیات بیان دیا ہے آپ کی سکرینز پر چکرپانی کہتے ہیں کہ کورونا وائرس ایک بیماری نہیں بلکہ وشنو کا ایک اوطار ہے جو ماسہاریوں کو سزا دینے کیلئے زمین پر اترے ہیں یہ ایک افتار ہیں جو چھوٹے موٹی جیو جنتیوں کی رکشہ کیلئے زمین پر اترے ہیں جو بھی انہیں کھاتا ہے ان کے لیے موت کے طور پر سزا دی جا رہی ہے ان کے مطابق چینی راشپتی شی جنپنگ کو کورونا کی ایک مورتی بنانی چاہیے اور ان سے معافی مانگنی چاہیے ساتھ ہی اس مورتی کے سامنے چینیوں کو شپت لینی چاہیے کیوے کبھی بھی آگے سے ماس نہیں کھائیں گے اور ماسوم جانوروں کو نہیں ماریں گے اس کے بعد ہی کورونا کا پرکوپ ختم ہوگا دوستو بھول جائیے کہ یہ بیان کتنا واہیات ہے اگر آپ دھارمک ہیں اگر آپ دھارمک ہیں اگر آپ ہندو دھارم کا پالن کرتے ہیں اس شخص نے ایک وائرس کی تلنا بھگوان وشنو کی ایک افتار سے کی ہے کلپنا کیجئے اس طرح کا اگر کوئی بیان اس طرح کا کوئی بیان کوئی اصدددین ہو گی سی یا بھول جائیے اصدددین ہو گی سی میرے جیسا شخص بھی اگر دے دیتا جس میں میں تلنا کورونا وائرس کی بھگوان وشنو سے کرتا تب کیا ہوتا اب غور کیجئے شخص پر سوامی نارائن بھج بندر کے یہ ہیں سوامی کرشن سوروپ داز جی انہوں نے کیا کہا ہے اس پر غور کیجئے انہوں نے کہا ہے کہ جو مہلائیں مہواری کے سمیں یعنی جن کے پیریڈز چل رہے ہو اس دوران اگر یہ کھانا بناتی ہیں اس کھانے کو جو پرش کھاتا ہے وہ اگلے جنم میں بیل بنتا ہے مگر جو بات انہوں نے مہلاؤں کے بارے میں کہی ہے نا دوستو میں اسے دورا بھی نہیں سکتا انہوں نے کہا ہے کہ جو مہلائیں کھانا بناتی ہیں مہواری کے سمیں وہ اگلے جنم میں کتا بنتی ہیں دراصل انہوں نے کتا شب کا استعمال نہیں کیا جو شب کا استعمال کیا وہ میں بول بھی نہیں سکتا آپ کے سکرینز پر ہیں احمد آباد میرر کا یہ آئٹم جہاں اس شخص نے عورتوں کے لیے اس شب کا استعمال کیا تھا میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو یہ سب ہماری دھارمک مانتاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ایموشنلی بلاک میل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے نہ صرف یہ ہمارے دھرم کا اپمان کر رہے ہیں ہمارے دھرم کے پرتیکوں کا اپمان کر رہے ہیں بلکہ اس دیش کی جنتہ کی سوچ کو نہ جانے کہاں لے جا رہے ہیں اور جانتے ہیں جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے یہی سوامی کرشن سوروپا داز جی کا ایک سنسطان ہے سوامی سہجانند انسٹیٹیوٹ احمد آباد میرر کی اس خبر کے مطابق 68 لڑکیوں کے انڈر ویر اتروائے گئے تھے جانتے ہیں کیوں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ان کے پیریڈز یا مہاواری ہو رہی ہے یا نہیں کچھ دیر کے لیے کلپنا کیجئے دوستوں کہ انہی 68 لڑکیوں میں سے آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بہن ہو آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے دھرم کے نام پر دھرم میں جو وشواس کرنے والی لوگ ہیں ان کے ساتھ کس قدر اتیچار کیا جا رہا ہے اور یہ جو تمام میں نے آپ کو مثالیں پیش کی یہ اس دوران ہو رہا ہے جب سپریم کورٹ کا ایک اہم آدیش آیا ہے اور وہ آدیش کیا ہے آپ کے سکرینز پر سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ اندر سرکار کو نردیش دیئے ہیں کہ وہ تین مہینے کے بھیتر ان مہلا آدھکاریوں کو ستھائی کمیشن دیں جو اس کی حق دار ہیں عدالت نے کہا کہ کمانڈ پدوں پر مہلا آدھکاریوں کو پوری طرح پرتبندھت کرنا صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ ہی کمانڈ پدوں پر مہلاوں کی نیوکتی کا راستہ ساپ ہو گیا ہے تو ایک طرف سپریم کورٹ کی آدیش دیتا ہے اور دوسری طرف مہلاوں کی دیئے اس طرح کی شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اس طرح کا برطاب کیا جاتا ہے مگر میں سوامی موہن بھاگوت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹرپل طلاق ہوتا ہے تو وہ تو اشکشہ کا پرنام ہے مگر اگر ہندو مہلا ڈائیووز کرتی ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ شکشہ کا پرنام ہے یہ کونسا لوجک ہوا بھلا پھر یہ کہنا کہ صاحب گائے اور گوبر سے آپ سال میں 20 لاکھ کما سکتے ہیں نہیں صاحب آپ 20 لاکھ نہیں کمائیں گے آپ اپنے دماغ میں صرف گوبر بھریں گے ماننیے گررات سنگھ جی اور یہ چکرپانی جی یا پھر سوامی کرشن سوروپ جی یہ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بھکت بھی ہیں تو کیا ان بیانوں کو ہم صحیح ٹھہرا سکتے ہیں جن میں عورتوں کی بیزتی کی جاری ہے بھگوان کی بیزتی کی جاری ہے اور ان کو یہ ادھکار کس نے دیا ایسا کہنے کا دوستو آج یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے کیوں دی کیونکہ اس دیش کا ہندو بہمت میں ہے وہ مجورٹی میں ہے اور اگر دیش کے ہندو کو اس قدر ہمارے دھارمک رہنما جو دھرم کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں وہ ہمیں اس قدر مورک بناتے رہیں گے تو ہماری آنے والی پیڈیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے خیر اس وشائے کو میں یہی ورام دیتا ہوں اور بات کرتا ہوں دوسرے جوولنط وشائے کا کیونکہ جامعہ کے اندر پندرہ دسمبر کی رات جو ہنسا ہوئی تھی اس کو لے کے چار پانچ ویڈیوز آ گئے ہیں ہر ویڈیو کا میں انالیسس کر چکا ہوں مگر یہ تین شہرے گودی میڈیا دلی پولیس اور بھارتی جانتا پارٹی یہ تینوں جامعہ کے ودیارتیوں کو بدنام کر رہے ہیں ان دو تصویروں کے ذریعے پہلے کہا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دلی پولیس جس طرح سے بے رہمی سے جس شاتر کے سر پر ڈنڈے مار رہی ہے اس کا نام سلمان انجیرنگ کا سٹوڈنٹ ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس دوسری تصویر کے ذریعے کہ دراصل یہ تو کچھ دیر پہلے باہر بائکس کو جلا رہا تھا اس نے ایک موٹر سائیکل کو آگ کے حوالے کر دیا اور یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے نہ صرف بھارتی جانتا پارٹی بلکہ جو ان کے سنسکاری آئی ٹی سیل کی یہ تمام چہرے ہیں یہ بھی اس جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں تو میں ان کیڑے مکوڑوں سے دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کس کا آلٹ نیوز کا جنہوں نے اس کا پردہ پاش کیا ہے دکھ کی بات جانتے آپ کیا ہے شاہے ریپابلک نیوز ہو انڈیا ٹوڈے ہو نیوز نیشن ہو یہ تمام بڑے بڑے چینلز شاہتے تو صرف آدھا گھنٹہ لگا کر حقیقت سامنے لاسکتے تھے مگر یہ کام کسی اور نے نہیں کیا بلکہ آلٹ نیوز نے کیا ہے سب سے پہلے غور کیجئے سلمان پر جسے مارا جا رہا ہے دوستوں یہ کہا گیا ہے کہ دراصل سلمان کوئی اور نہیں بلکہ یہ شخص ہے جس نے باہر ایک موٹر سائیکل کو آگ لگائی اب میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو آلٹ نیوز کی پڑھتال سے سامنے اُبھر کر آئی ہے دوستو جس ودیارتی کو بدنام کیا جا رہا ہے اُس جھوٹ کا پردہ فاش آلٹ نیوز نے ان تین تصویروں کی ذریع کیا سب سے پہلے آپ کی سکرینز پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ہی تصویروں میں جھوٹے الگ الگ ہیں مسئلن سلمان جو جھوٹا پہنا ہوا ہے وہ پوری طرح سے کالا ہے مگر دوسری طرف جو شخص موٹر سائیکل کو آگ لگا رہا ہے اس کا جو سول ہے وہ سفید رنگ کا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ویڈیو ہوا اب دوسرے پر گوھر کیجئے دونوں الگ الگ جاکٹس پہنے ہوا ہیں مسئلن سلمان نے جو جاکٹ پہنا ہوا ہے اس میں وائٹ سٹرائپس ہیں سفید رنگ کی دھاریاں ہیں مگر دوسری طرف جس شخص نے موٹر سائیکل کو آگ لگائی ہے وہ دو طرح کی سٹرائپس ہیں اس میں لال رنگ کی اور سفید رنگ کی دیکھا آپ نے بہت آسان پڑھتا لیا اور کچھ نہیں اب تیسرا تینوں نے جو ہینڈکچیف جو چہرے پر یعنی جو رمال چہرے پر انہوں نے باندھا ہوا ہے وہ بھی الگ ہے اگر آپ سلمان کا ہینڈکچیف دیکھیں تو وہ سفید رنگ کا ہے مگر جس شخص نے موٹر سائیکل کو آگ لگائی ہے وہ دراصل بلو رنگ کا ہینڈکچیف پہنے ہوئے ہے اب دوستو یہ ویڈیو دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص جس کے لمبے بال ہیں اس کی داڑی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور اس پروپیگانڈا کو میڈیا نے جم کر چلایا جیویل نرسمہ راؤ جو کی بی جے پی کی پروکتہ تھے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے پر نکاب ہے جو ہاتھ میں پتھر لے کے گھومتے ہیں حالانکہ نرسمہ راؤ صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ دلی پولیس خود اس ویڈیو میں جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی کیامرہ تھوڑ رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس شخص کی کچھ اور نہیں کہ آلٹ نیوز نے بس ایک ہائی ریزیلیوشن کیامرہ کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے اس ویڈیو کو یہاں پر فریز کر دیا اب میں چاہتا ہوں آپ زوم ان کیجئے اب آپ خود بتائیں اس شخص کے جو ہاتھ میں چیز ہے کیا یہ پتھر ہے اور یہ کیسا پتھر ہے دوستوں جو پرس جیسا دکھتا ہے بتائیے اب یہی تصویر آپ ایک دوسرے آنگل سے دیکھیں دوستوں یہاں پر دیکھئے یہاں پر بھی صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ پرس جیسی دکھنے والی چیز ہے اب اس کے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی شپٹی سی چیز ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ ایک موبائل فون ہے آلٹ میوز کی پڑھتال میں یہ سامنے اُبھر کر نہیں آیا ہے یہ موبائل ہے یا کچھ اور ہے مگر یہ کسی بھی صورت میں پتھر تو کتہ ہی نہیں دکھائی دیتا ہے مگر ان دونوں ودیارتیوں کو اس شخص کو لمبے بال والا داڑھی والا یہ ودیارتی اور دوسری طرف سلمان کو گودی میڈیا نے بی جے پی نے لگاتار بدنام کیا ایک جھوٹ کے ذریعے اور آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے ان پتھرکاروں کے ان ٹویٹس کو دیکھ لیجئے دیکھئے ان تمام لوگوں کو میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کارکرم کی توہین ہوگی ان لوگوں کا نام لینا مگر آپ دیکھئے کس طرح سے یہ جھوٹ کا پرچار اور پرسار کر رہے ہیں آج جب انہیں دونوں آپ کے سامنے مدے پیش کیے نا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اس دیش کی جنتہ ہونے کے نام پر کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے رہنما کیسے ہو ہمارے نمائند ہی ہمارے پرتیزی کیسے ہو جو ہمیں اندھکار سے پرکاش کیور لے جائے یا ہمیں اس طرح سے مورک بنائے یہ کونسی فلم تھی دیڑش کیا کونسا وہ کیا بتا ہے سلفیٹ ہاں وہ بننا چاہتے ہیں یا کیا بننا چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے دوستوں دوسرا جامعہ کو جس قدر بدنام کیا جا رہا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہیچارک طور پر آپ ناغرکتہ بل کہ خلاف جو پردرشن کر رہے ہیں ان سے سہمت نہ ہو مگر اگر آپ کو ان کا ویروت کرنا ہے تو آپ ترکوں پر ویروت کیجئے جھوٹ کا سہارا مت لیجئے جیسی آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں دوستو آپ کا پکش کمزور پڑ جاتا ہے میں لگاتار کہہ رہا ہوں جو لوگ ناغرکتہ بل کا سمرتن کرتے ہیں آپ کو پوری آزادی ہے آپ صحیح کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں جھوٹ کا سہارا مت لیجئے اسی جھوٹ کے سہارے آپ جامعہ کی بدیارتیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں شاہین باقی جنتہ کو بھی بدنام کرتے ہیں اور آپ کے رہنما آپ کو مورکھ بناتے ہیں جیسے آپ کو میں نے شروعات میں چار مثالیں بتائیں کہنے کو یہ دو الگ الگ ہٹنائے تھیں مگر انت میں میں نے ثابت کیا کس طرح سے دونوں آپس میں جڑے ہوں تو نیوز چکر میں بس اتنا ہی میری آپ سب سے اپیل کس کارکرم کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل نیوز کلک کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی شو کروں آپ کے موبائل پونز تک پہنچ جائے اب حسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار